اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر مم وجہ کل منیر لقد نویر القمر لا یمکن السناء کما کان حق ہو بعد اس خدا بزرطوی قصہ مختصر محترم ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان حافظ حامد رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پرگرام نورِ ہدایت ناظرین آپ جانتے ہیں نورِ ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علم اکرام سے کرواتے ہیں جن سے ہم کرتے سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں دین اسلام کے حوالے سے معلومات آج جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے اندر تھوڑی سی چیننگ ہدایت حاصل کرتے چلا جا رہا ہوں نورِ ہدایت کی ہی بدولت آج میں نے امام شریف اپنے سر پر سجایا ہے سرکار کی سنت ہے سنت پر عمل کرنا چاہیے کسی بھی انداز میں کریں سنت پر عمل کریں یقیناً اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں میرے سر میں درد ہو رہا تھا جو میں نے سوچا امام شریف پہن لوں کیونکہ برکت ہے سنت ہے اس کی برکتیں حاصل کرنی ہیں یقین مانئے سر کا درد جا چکا ہے میں اپنا آپ کو بڑا بڑا محسوس کر رہا ہوں کیوں؟ حضور کی سنت چہرے پر سجائی ہے حضور کی سنت سر پر سجائی ہے آپ بھی سجائے کریں اسپیشی جمعے کے دن تو زیادہ سجائے کریں ہمارے ساتھ جب مفتی آنے ازام ہو مفتی آنے اکرام ہو ان سے گفتگو کرنی پڑتی ہو بڑا سوچ سمجھ کر بات کرنی پڑتی ہے اللہ رسول کی بات کرتے ہیں قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں اس زمرے میں رہ کر بات کرتے ہیں کہیں ہم سے غستاخی نہ ہو جائے ان ساری چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح اچھے علماء اکرام ہوتے ہیں آج بھی بہت خوبصورت چہرہ ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں بڑے ہی میٹھے انداز میں گفتگو فرماتے ہیں مفتی صاحب کا تعلق شعبہ تدریس سے بھی ہے ایک جامعے میں ماشاءاللہ سے تدریس کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں میری مراد حضرت اللہ مولانا مفتی قدرت اللہ شاہد زید آمد برکاتہ ملالی اللہ صاحب اسلام علیکم آپ کا بہت بہت شکریہ ایک تو یہ امام شریف کی حوالے سے دوسرا آپ کی تشریف آوری کا ناظرین آج کا ہمارا موضوع ہے بدگمانی ہم آج کل آپ دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر جب دو سے تین دوست ایک ساتھ بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کے حوالے سے بدگمانی ذہن میں رکھتے ہیں بدگمانی کرنے لگ جاتے ہیں برائیاں کرنے لگ جاتے ہیں ان کی تظلیل کرنے لگ جاتے ہیں اس کا کتنا نقصان ہے اللہ رب العزت کتنا ناراض ہوتا ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کتنا ناپسند فرمایا کرتے تھے بدگمانی کو اس پر آج ہم گفتگو کریں گے علامت صاحب اشارت فرمائیے گا بدگمانی قرآن میں بدگمانی کے حوالے سے کس مقام پر کس انداز میں ذکر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا آیوہ اللذین آمن اجتنبو کثیر من الدن حافظ صاحب آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے کرم نوازی فرمائی یہاں پر حاضری کی آپ نے سعادت بخشی ہے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی آپ کا یہ جاری کردہ سلسلہ تاکیامت جاری و ساری رکھے اور ہم سب کے لئے یہ بخشش کا سبب بن جائے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور یہ ہمارے لئے کامیابی کی بہت بڑی دلیل ہوگی آج کا موضوع انتہائی خوبصورت موضوع ہے اور آج ہمارے معاشلے کا ایک بہت بڑا علمیہ یہ بھی ہے کہ یہ بدگمانی دیکھ دوسرے کے بارے میں یہ منفی سوچ یہ بہت عام ہو سوچی ہے جیسے آپ نے ابتدا میں ذکر کیا کہ چند لوگ اگر بیٹھتے ہیں تو تیسرے بندے کے بارے میں بورے خیالات رکھتے ہیں تو اسلام اس چیز کو جو ہے سخت ناپسند فرماتا ہے قرآن میں بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو یہ گمان کرنے سے بچ جاؤ کیونکہ بعض گمان گناہ ہو جاتے ہیں اور اسی طرح نے فرمایا کہ کسی کے عیب بھی تلاش نہ کرو یعنی ہمارا اسلام ہمیں ہر ایک کے بارے میں حسن زن کا درس دیتا ہے کہ ہر ایک کے بارے میں ہماری جو سوچ ہے وہ بلکل جو ہے وہ مصبت ہونی چاہیے اچھا اس کا اثر جو ہے وہ انسان کے اپنی ذات پر بھی پڑتا ہے اگر آپ کسی کے بارے میں منفی سوچ رکھتے ہیں غلط سوچ رکھتے ہیں تو اس کا اثر آپ کی ذات پر ایک تو یہ پڑے گا کہ آپ کے دار پر بھی اس کا منفی اثرات ظاہر ہوں گے آپ کے اخلاق پر بھی ہوں گے اور آپ کی جو ہے وہ سوچ بھی بلکل جو ہے وہ ہر ایک کے بارے میں منفی ہو جائے گی جس کا بہت بڑا انسان کا نقصان ہوتا ہے اور دوسرا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ کسی کے بارے میں بوری سوچ رکھنا اور بورے خیالات رکھنا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نرازگی کا سبب ہے اور جس بندے سے اللہ اور اس کے محبوس صلی اللہ علیہ وسلم نراز ہو جائے اس کی تو وہ تو دنیا میں بھی اس کے لیے رسوائی ہے زلت ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے جو ہے وہ زلتی ہوگی تو اس لیے اسلام نے بھی قرآن نے بھی وہ سوئے взان سے وہ بدگمانی سے وہ سختی سے ہمیں منع کیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں منع فرمائے حضرت سیدہ اعشہ صدیق کر حضرت اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بورا گمان کیا اس نے اپنے رب کے بارے میں بورا گمان کیا کیونکہ اللہ فرماتا ہے سب گناہوں کے سردار کر دی اس لئے اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ ہر ایک کے بارے میں اچھا سوچیں اچھی سوچ ہوگی تو آپ کی ذات پر اچھے ست اثرات ہوں گے اللہ رسول کی بھی رضا میں حاصل ہو جائے گی اور ہمارا اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ بھی لیں تو آپ یہ کہیں کہ میری نظر کا دھوکہ ہے یہ میرا مسلمان بھائی ایسے غلطی نہیں کر سکتا یعنی اس حد تک اچھا آپ کسی کو اگر برا سمجھ رہے ہیں آپ کی نظر میں وہ برا ہے اور ممکن ہے کہ حقیقت میں اللہ کے ہاں وہ بہت پیارا ہے اور اس کا مقام بہت بلند ہو تو آپ نے جو اس کے بارے میں بری سوچ رکھی اور بری سوچ جو ہے آگے لوگوں تک اس کے بارے میں پہنچائی تو اس کے جو ہے وہ گناہگار آپ ہوئے اس کے گناہ آپ کے نام آمال میں لکھے جائیں گے آپ کے سر پہ ہوں گے آپ کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اکل مند بندہ جو ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ ساری زندگی نیک عمال کرتا رہے اور قیامت کا دن آ جائے اور اپنی نیکیاں کسی اور کو دینی پڑ جائیں اور دوسرے کے گناہ اپنے سر پہ تو اس لیے بھی ہمیں اس لحاظ سے سوچنا چاہیے کہ ہم اس بیماری سے اپنی جان چھڑے ہیں اور ہر مسلمان بھائی کے بارے میں اچھی سوچ رکھیں اچھی سوچ رکھنا ہر مسلمان بھائی کے لیے یہ نیک کام ہے حضرت یقیناً اس کے فوائد بھی ہیں لیکن میں فوائد سے پہلے چاہوں گا نقصانات کے حوالے سے بات کرنے کہ بدگمانی کے نقصانات دنیا میں اور آخرت میں کیا ہیں یقیناً اس کے جیسے میں نے عرض کی کہ دنیا میں تو انسان کے اپنی ذات پر بھی منفی اثرات ہوتے ہیں اور اس کے آپ کو ایک میں واقعہ سنا دیتا ہوں حضرت فضیل بن عیاز رحمت اللہ علیہ یہ بہت بڑے صوفی بزرگ گزرے ہیں آپ خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک مرد ایک عورت کے ساتھ بیٹھا ہوئے اور نوالے بنا بنا کے اس کو کھلا رہے ہیں تو میرے دل میں یہ خیال ہے کہ یہ نوجوان کسی غیر معرم عورت کو اپنے ساتھ لے کر آیا اور برائی کا ارادہ رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ برائی کرنا چاہتا ہے تو فرماتے ہیں کہ میرے دل میں یہ بورا خیال آیا اس کے بارے میں تو تھوڑی دیر گزری میں نے دیکھا سامنے سے کشتی آ رہی تو جو سہل کے طرف آ رہی ہے ابھی سہل پر پہنچی نہیں تھی کہ وہ کشتی ڈوبنے لگی اور اس میں پانچ بندے سوار تھے تو جیسے اس جوان نے دیکھا کہ لوگ ڈوب رہے ہیں تو وہ دوڑ کر اس نے چھلانگ لگائی تین بندوں کو اس نے جو ہے وہ صحیح سلامت باہر نکالا اور حضرت فضیل بن عیاز رمط اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ میرے پاس آئے اور کہا فضیل تم تو نیک اور اللہ کے اچھے بندے ہو میں تو گناہگار سیاکار ہوں تین کو میں نے بچا لیا ہے دو کو تم بچا لو فرماتے ہیں یہ کہنے کے بعد پھر اس نے چھلانگ لگائی باقی دو کو بھی باہر نکالا اور میرے پاس آ کر کہنے لگائے فضیل بن عیاز تم نے جو میرے بارے میں اپنے دل میں بد گمانے کی ہے برا خیال رکھا ہے اس کو جو ہے وہ چھوڑ دو ختم کر دو میں نے تمہیں معاف کی ہے اللہ سے معافی مانگو اللہ معاف کرنے والا ہے کہا کہ جس کے بارے میں آپ نے برا سوچ ہے وہ کوئی اور نہیں ہے وہ صرف میری ماں ہے اور میں اپنی والدہ کو اپنے کندھو پر اٹھا کر حج کرانے گیا تھا اور ابھی تھک کر بیٹھے تھے ماں نے کوئی بوکھ لگی اس نے کہا کھانا کھلا اور میں اپنے پاس بٹھا کر اس کو کھانا کھلا رہا تھا اور آپ کے دل میں میرے لئے یہ برا خیال ہوا اس لئے میں نے تو اللہ کے لئے آپ کو معاف کر دیا آپ بھی اللہ سے معافی مانگے اللہ بہت بخشنے والا ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ کسی کے بارے میں بظاہر اب منظر تو ایسا تھا جو ان کے حضرت کے دل میں یہ بات آئی تو حقیقت باز وقت ایسا ہوتی ہے کہ انسان کی آنکھیں دو کھا کھا سکتی ہے جو بندہ دیکھ رہے وہ حقیقت وہ نہیں ہوتی اس کا پس منظر کچھ اور ہوتا ہے تو اس لئے کہا کہ بھئی اگر جو چیز آپ نے دیکھی ہے ہو سکتے وہ حقیقت نہ ہو تو اسی کو دیکھ کر اپنی سوچ بنا لینا اور کسی کے بارے میں ایک اپنا نظریہ قیم کر لینا اسلام اس کی سخت مخالفت کرتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ لے دنیا آپ کے نام سے واقف ہے بہت بڑے صوفی بزرگ ہیں آپ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک جوان صحت مند تندرس جوان کو جو ہے وہ مانگتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں خیال آئے کہ یہ ہٹا کٹا ہے صحیح سلامت ہے ہاتھ پون بھی سلامت ہے یہ محنت مزدوری کر کے کیوں نہیں کما لیتا اور لوگ اسے مانگتا پھرتا ہے جو سوال آج کل بہت لوگوں کی زبان میں رہتے ہیں تو فرمایا میرے دل میں اس کے لئے خیال آیا رات کو جب سویا تو میں دیکھتا ہوں کہ دو شخص میرے پاس ہے اور مردار کا گوشت لے کر اور کہا کہ جنید بغدادی یہ کھو تو میں نے کہا یہ تو مردار کا گوشت ہے تو انہوں نے کہا کہ دن کو جس بندے کی تو انہیں برائی بیان کی تھی برا خیال لیا تھا وہ بھی تو ایک مسلمان تھا اللہ والا تھا اور تم نے اس کی برائی کی تو وہ مردار کا گوشت اس وقت بھی آپ نے کھایا تھا تو فرماتے ہیں میں ڈر اٹھ کے بیٹھ گیا خدا کا خوب پیدا ہوا اور پھر صبح اس بندے کی تلاش شروع کی اس بندے کے پاس گیا اور اس سے معافی مانگی اس نے کہا میں کہ نے آپ کو اللہ کے لئے معاف کر دیا تو جب اتنے بڑے بزرگ جن کے زند گیا محتاط انداز میں گزریں وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کے اثرات بندے کی ذات پر منفی بھی پڑتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نرازگی کا بھی بندے کو حصول کا ڈر ہوتا ہے تو اس لئے بچنا چاہیے بندہ حسن زنگ سے کام لے ہارے میں بدگمانی سے محفوظ رہنا چاہتا ہوں یقینا ہمارے سننے والے ناظرین بھی اس سے محفوظ یہ باتیں سننے کے بعد اللہ کا عذاب سننے کے بعد اللہ کی نرازگی سننے کے بعد ہر انسان چاہے گا کہ ہم بدگمانی سے محفوظ رہے تو اس کے علاج ارشاد فرما دیجئے کہ کس طریقہ سے ہم بدگمانی سے بچ سکتے ہیں اس کے علاج جو ہے وہ صورتیں علماء نے اس کے علاج کی مختلف بیان فرمائی ہیں سب سے پہلی صورت تو یہ ہے کہ ہمیں اسلام چونکہ حسن زن کا درس دیتا ہے کہ ہر ایک کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے اور میں سب سے زیادہ برا ہوں یہی ہے کہ ہمیں آج دی خیار کرنی چاہیے انسان اپنے ذات کو جو ہے وہ سب سے زیادہ حقیق جانے اور سب سے کو اپنے آپ سے آلہ اور عرفہ سمجھے یعنی آج دی انکساری جیسے آپ فرما رہے ہیں اور یہ چیز اپنے اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے جو بندہ اپنے رب کے سامنے جتنا جھکتا ہے اور آج دی کے اظہار کرتا ہے مالک کائنات اللہ تعالیٰ اس کو جھکنے نہیں دیتا اللہ تعالیٰ اس کو جھکنے نہیں دیتا بلکل آپ نے درست فرمایا دوسری صورت یہ ہے کہ آپ کے دل میں اگر کسی کے بارے میں برا گمان آتا ہے تو چونکہ یہ شیطان کی طرف سے ایک وسوسہ ہوتا ہے اور شیطان تو چاہتا نہیں کہ اللہ کا کوئی بندہ جو ہے وہ رب کی تحلیز پہ حاضر ہو اور رب کی رضا اس کے حاصل ہو تو شیطان کی طرف سے چونکہ ہوتا ہے تو انسان کو چاہیے تو یہ جو وسوسہ شیطان ڈال لے وہ اس کے دل سے نکل جائیں گے اور اس طرح انسان محفوظ رہے گا تیسری صورت علماء نے یہ لکھی ہے کہ انسان خود جو ہے وہ عمال سالحہ میں کوشش کرے اور اچھے عمل کرنے کی کوشش خود نیک بنے کیونکہ جب بندہ خود اچھا ہوتا ہے تو وہ عربی کا ایک مقولہ ہے کہ بندہ جیسے خود ہوتا ہے دوسروں کو اپنی ذات پر قیاس کرتا ہے جیسے خود بندہ اگر جیسا ہے تو سامنے والے کو ویسے ہی کرے گا یہ بھی ایسا ہے اگر بندہ خود اچھا ہوگا اللہ رسول سے ڈرنے والا ہوگا نیکی کی راہ کا مسافر ہوگا اور اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت ہوگی کوئی اور بیماری اس کے دل میں نہیں ہوگی کسی کے لیے کوئی بری سوچ نہیں ہوگی تو وہ دوسرے کے بارے میں بھی اس کی سوچ اچھی ہوگی اور وہ اچھا سوچے گا چوتھی سورت علماء نے یہ بیان کی کہ بری صحبت سے بچے بری صحبت کیونکہ برو میں بیٹھے گا تو بری صحبت میں اثر یہی ہوگا کہ برائی کے اثرات اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ ہوئی ہوں گے اچھائی کے اثرات ختم ہو جائیں گے نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بھی برائی میں مبتلا ہوگا اور وہ ہر ایک کے بارے میں بری سوچ رکھنے والا بن جائے گا تو اس لیے یہ ضروری ہے کہ بری سوچ اور برے دوستوں سے انسان کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ دور رہنے کی کوشش کرے پانچویں سورت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ بندے کو اپنے انجام کا فکر بھی ہونا چاہیے اور رب کے سامنے حاضری کا خوف بھی ہو کہ آج میں کسی کے بارے میں برا سوچ رہا ہوں حقیقت میں اگر وہ برا نہ ہوا اور قیامت والے دن مجھے رب کے سامنے کھڑا کیا گیا اور وہ بندہ اگر بول دے کہ یا اللہ یہ میرے بارے میں برا بھلا پہ کہتا تھا اور میرے چیز میں میرے اندر وہ چیز نہیں تھی خواہی نہیں تھی جو یہ لوگوں میں بیان کرتا تھا تو پھر قیامت والے دن تو سب کے سامنے رسوائی ہوگی کہ وہ بندہ جو دنیا میں سب کے سامنے عزدہ دار اور نیک بنا رہا اور کل قیامت کے دن سب کے سامنے جب عوال نامیں کھل جائیں گے اور اس کی برائیاں برائیاں ہوں گی تو اس کو کتنی زلت اٹھانی پڑے گی تو انسان کو اس بات کا بھی جو ہے وہ شعور ہو کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت والے دن کیا مو دکھاؤں گا کہ وہ محبوب جس کی ساری زندگی ہماری بخشش کی دعائیں مانگتے گزری اور میں قیامت والے دن گناہوں کا ایک ڈھیر اور زخیرہ لے کر اگر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر پوچھ لیا کہ میرے امتی میں نے تو تمہارے لئے اتنی مشکتیں اٹھائیں اور تم نے میرے بات کیا کیا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چلی ہے یقیناً ان کی بات حضور کی بات کے بغیر تو ہمارا پوگرام ہمیشہ ادھورہ ہوتا ہے حضور کی بات سے ہی سٹارٹ ہوتا ہے حضور کی بات سے ہی ہمارے پوگرام کے اختتام بھی ہوتا ہے اشارت فرمائی گا نا بدگمانی کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کیا ہے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کو اس چیز سے بارہ مقامات پر مختلف انداز سے جو ہے وہ اس گناہ سے جو ہے وہ رکنے کی اللہ تعطیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دوسرے کے بارے میں ایسا ایسی سوچ نہ رکھے کہ جو سوچ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نرازگی کا سبب بنے جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جو کسی مسلمان بھائی کے بارے میں برا گمان رکھتا ہے تو گویا اس نے اپنے رب کے بارے میں برا گمان رکھا تو اب یہ کتنی بڑی خطرناک بات ہے کہ ایک بندہ ہو کہ اپنے رب کے بارے میں غلط گمان رکھنے والا ہو تو آپ پھر سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کتنا سختی کا معاملہ فرمائے گا تو اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے آپ رحمت اللہ العالمین ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مزاج رہا ہے بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے کہ آپ رحمت اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمائے من ساترہ مسلمان ساترہ اللہ یوم القیامہ جو کسی مسلمان کے عیب کو چھپا لیتا ہے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کے عیبوں کو چھپا لے گا اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی رویت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ کسی مسلمان کے چھپے ہوئے عیبوں کو تلاش نہ کرو جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے پشید عیب تلاش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے چھپے ہوئے عیبوں کو ظاہر کر کے اس کو زلیل اور رسوا کر دیتا ہے اس لیے ایک تو یہ ہے کہ کسی میں عیب ہیں اور عیب ہونے کے بوجود بھی ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ بھائی اس کے وہ عیب جو ہے وہ لوگوں میں فاشنہ کیے جائے آپ کو پتہ چلا میرا کوئی مسلمان بھائی کسی برائی میں مبتلا ہے تو اسلام کا یہ انداز ہے سمجھانے کا کہ آپ اس سے جا کے جو ہے وہ علیتی میں کہہ سکتے ہیں میرے بھائی یہ کام جو ہے وہ اللہ رسول کے نرازگی کے سبب ہے اس کو چھوڑ دے اگر وہ آپ کے کہنے پر باز آ گیا تو بڑی خوشی کی بات ہے وہ آپ کے لئے بھی اور اس کے لئے بھی اگر وہ باز نہیں آتا تو آپ نے حجت اتماع میں حجت کر لی ہے اب آپ کے لئے حکم یہ ہے کہ آپ خموشی اختیار کریں اس کا عیب لوگوں میں نہ کرے یہ تو اس کی بات ہے کہ جس میں عیب ہو اور جس میں نہیں ہے اور اس کے بوجود آپ اس کے بارے میں برا گمان رکھیں تو پھر آپ سوچیں کہ اللہ اور اس کے رسول اللہ علیہ وسلم کی کتنے نرازگی حاصل ہیں حضرت کسی کے عیب کا پتہ چلتا ہے کچھ گواہان کی بدولت جیسے کہ دو سے تین افراد کی بدولت آپ کو عیب کا معلوم ہو رہا ہے لیکن آپ اس نیت سے اپنے سامنے والے دوست یا اپنے بھائی یا کزن کسی کو بھی بتا رہے کہ آپ اس کے شر سے محفوظ رہنا اس نیت کے ساتھ آپ بتا رہے تو کیا وہ بھی گناہ کے زمرے میں ہے نہیں اگر اس ایک بندے کا شر اتنا زیادہ ہو گیا ہے ایک برائی اتنی اس کے اندر ہے کہ وہ لوگوں کے لیے نقصان کا سبب بن رہی ہے تو آپ جو ہے وہ دوسرے بندوں کو اس کے شر سے بچانے کے لیے اگر کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ اس میں یہ غلطی ہے ہم نے سمجھایا اس کے بوجود بھی یہ اس کام سے باز نہیں آتا تو اس کی اگر صحبت میں بیٹھو گے تو یہ برائی تم میں آ جائے گی تو وہ دوسرے مسلمان بھائیوں کو اس برائی میں مبتلا کرنے کے بندے کی سوچ ہے نیت ہے ایک تاکہ کوئی اور مسلمان اس برائی میں مبتلا نہ ہو جائے تو اس میں جو ہے وہ کوئی گناہ نہیں ہے کیونکہ جو بندہ بتا رہے ہیں وہ اس کے عیب کو جو ہے یہ اگر اس نیت کے ساتھ آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ سامنے والا بھی محفوظ ہو جائے کیونکہ میں نے ایک بندے میں عیب دیکھا مجھے تین افراد نے آ کر بتایا تو میں نے سامنے والے سے کہا گیا اس کے اندر یہ عیب ہے وہ غیبت کے زمرے میں نہیں آتا وہ چگلی کے زمرے میں نہیں آتا اللہ وآلہ صاحب بہت بہت شکریہ ہمیشہ کی طرح آپ رہنمائی فرماتے ہیں آپ سے سوالات کرنے کے مزہ اس طرح بھی آتا ہے آپ جواب ماشاء اللہ سے بڑے ہی مدلل انداز میں آپ جواب دیتے ہیں اللہ رب العزت آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے ناظرین ہمارے پرگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے آپ سب سے گزارشیں اپنا خیال رکھئے اپنے اہل و ایال اپنے پڑوسی اپنے رشتدہ اور وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کے ساتھ ساتھ جتنے علماء اکرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں ان سب کے لئے ہم سب کے لئے دعا کیجئے اللہ رب العزت آپ سب کو بھی سلامت رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ